بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ستنا دوبر چمرات کی شام ہے اور تین محاس کے اوپر بڑی اہم development ہوئی ہے ایک عدالتی محاس کے اوپر ایک سیاسی محاس کے اوپر اور ایک ڈیالا جیل کے اندر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے ان تینوں پیش رفت سے آپ کو اگاہ کریں گے اور متوقع طور کی اوپر اگلے دو تین دنوں کے اندر جوائنی ترمیم اور چیف جس حضر پاکستان کا مستقبل اور باکستان کی عدلیہ کا مستقبل کیا ہوگا اور پھر اس حکومت کا اپنا مستقبل کیا ہوگا یہ بڑی اہم سوالات ہیں جن کے پر آج ہم بات جید کریں گے عدالتی محاس کے اوپر جو ہے کہ وہ چیف جسس قاضی فائز صاحب نے انڈیریکٹلی اس چیز کا تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ پچیس اکٹوبر کو ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی جو الفاظ کی ادائیگی ہے جو ان کا کنڈکٹ ہے یا طرز عمل ہے اس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید ابھی بھی کہیں دبی دبی سی خواہش ان کے دل میں ابھی بھی موجود ہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کچھ ایسا موجزہ ہو جائے کہ ان کو مزید تین سال مل جائیں یا اٹلیٹ جو ہے کہ وہ آئینی وفاقی عدالت کے سربراہ بن جائیں اور پھر جو کام وہ ابھی ایک سال میں نہیں کر سکے وہ باقی اگلے تین سال میں کر سکیں لیکن اس وقت جو ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا سٹینڈ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹینڈ تھا وکلا کا جو سٹینڈ تھا اس کی بنیاد کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں آلموس جو ہے کہ وہ فاقی عائنی عدالت سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور وہ عائنی جو بینچ ہے اس کے قیام کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے بہت سے لوگ یہ خبریں دے رہے تھے یا شادیانیں بجا رہے تھے جی کہ فضل الرحمن صاحب نے رائیونڈ ملاقات کے بعد بھی اور کراچی میں بلال بھٹا سے ملاقات کے بعد بھی کھایا جی کہ اتفاق رائے پہلے پیوز پارٹی سے ہوا ہے اور اب جو ہے کہ نون لیگ سے ہو چکے اور بہت قریب پہنچ چکے ہیں مکمل اتفاق رائے کے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو جو ہے کہ رام کر لیا گیا لیکن ہم نے لاس پی لاغ میں بھی کہا تھا کہ نہیں ایسے حالات نہیں ہیں فضل الرحمن صاحب اس فقط جو ہے کہ وہ چائے زرزاری صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں شباز شریف صاحب ہوں یا بلاوزر داری صاحب ہوں ان سب کو فضل الرحمن صاحب اپنے ایجنڈے کی اوپر لے کر آ رہے ہیں اور اپنے مصفدے کی اوپر لے کر آ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے کہ آج جو اسلامباد میں پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اسی اجلاس کے بعد بھی جو اقتضائی طور کی اوپر جو لیفٹ رائٹ سے جو گفتگو ہوتی ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ چیف جیسٹس پاکستان کون ہوں گے اس پہ بھی کیونکہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی اس وقت جب فیصلہ کن کردار ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا کردار ہے اس وقت حکومت کوئی فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکومت ان کے پاس ہے وہ اتحادی ہیں وہ بڑی مجارٹی کے ساتھ قومی سمبلی سینٹ کے اندر ہیں لیکن یہ بے بنیاد مجارٹی ہے کوئی اخلاقی سیاسی قانونی آئینی جواز پس اتنا نمبر نہیں ہے جے یو آئی کے نمبر کر لیں پھر بھی ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے کیونکہ کچھ اپنے ان کے ارکان جو ہیں کہ وہ بھی صفحوں سے مسیں گے تو اس لیے پی ٹی آئی کے یا تو اخواہ کرنے پڑیں گے اور اخواہ کاری جو ہے کہ اس میں بڑی ناکامی ہو رہی ہے پچھلے دو تین دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس انداز کے اندر لاہور میں مہربانو پریشین نے بھی اپنا ٹویٹ کیا پھر ان کی وہ بھاپی جو ہیں کہ اللہ صبح و گھر واپس بھی آگئی ہیں اور انہوں نے جو سب سے خطرناک چیز ہے سلمان اکرم راجہ نے بھی آج پریس کانفرنس بتائی کہ ان کی جو زین کروشی کی اہلیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اخواہ کار تھے جو ان کو لے گئے تھے ان میں سے کسی ایک صاحب جو ہے جو انگلش میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں معاشی ترقی کے لیے آئینی طرح میم بڑی ضروری ہیں اور آئینی طرح میم کے لیے معاشی ترقی کے لیے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ سب کچھ کریں گے تو کیا اس فقط پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے لوگوں کی بیٹیوں کو لوگوں کی بیویوں کو لوگوں کی ماں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا ان کے دبٹے کھینچنا ان کو اخواہ کرنا لوگوں کے بچوں کو اخواہ کرنا کیا یہ ناغذیر ہو چکا ہے کہ اس سے پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی اس سے قطعی طور کی اوپر پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہوگی اگر آپ اخواہ کاری کریں گے اگر آپ لوگوں کے بچوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو بیویوں کو اخواہ کریں گے اس طرح سے اپنا نمبر پورا کریں گے تو دنیا تھو تھو کرے گی پاکستان کی اوپر اور بالخصوص ان جماعتوں اور ان لیڈرز کے اوپر اور جو ان کے پیچھے ہیں یہ سب کچھ کرنے کروانے والے دنیا ان کے موہ پہ تھوکے گی اگر پاکستان کا نام روشن نہیں ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری ایک ٹکے کی نہیں آئے گی جس ملک کے اندر لوگوں کو اخواہ کر کے جبری طور کی اوپر لوگوں کی بیٹیوں یزتوں کو ان کو اخواہ کر کے جو ہے کہ اس قسم کے فیصلے کیے جائیں یا قانون بنوائے جائیں وہاں کون سرمایہ کاری کرنے آئے گا تو یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے اس لیے جو سرمایہ کار ہوتا ہے وہ بالکل پرندوں کی ماند ہوتا ہے اور وہ ایسے پرندوں کی ماند ہوتا ہے جو ایک شاخ کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر ایک ذرہ سا پٹاخہ بجے یا فائر ہو تو وہ سب کے سب اڑ جاتے ہیں اور یہ روز صبح شام ملک میں اندر پٹاخے بجا رہے ہیں اور کبھی بہنوں کو کبھی بیویوں کو اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کے کام کر کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے معاشی ترقی کے لیے جو ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ہم کریں گے تو میرے خیال ہے ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور دوسرا بڑا اہم سنگین معاملہ جس کی سینیٹر کامران مرتضہ جو جیشوائی کے لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں جو اس ساری آئینی ڈرافٹ میں اہم کردار دا کر رہے ہیں انہوں نے سینیٹ میں آج یا ایک سینیٹ میمبر مبینہ طور کے پر وہ لا پتہ ہیں دوسرے کے جو ہے کہ وہ بھی بچہ جو ہے کہ لا پتہ ہے تو اس انداز میں نے کھا کہ یہ اگر یہ حالات ہوئے اس طرح سے اگر آپ نے بوٹ لے کے آئینی ترمیم کروانی ہے تو پھر وہ بھی سینیٹر سے استیفہ دے کر چلے جائیں گے یہ سیچویشن اتنی سنگین ہے اس ساری سیچویشن سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے کہ وہ ابھی کوئی چارہ کار نہیں بچا کہ وہ جے جو آئی اور پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں اور پھر آئینی ترمیم کروائیں اور اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ اور سٹیپلشمنٹ تینوں کی اس وقت عزت جو ہے کہ وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور اندرونے خانہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے یہ وہ بھاگ دے چور کی لنگوٹی صحیح والی بات ہے کہ اب کوئی ایسی ایک ترمیم کروا لیں کوئی ڈھیلی ڈالی سی پھیکی سی اور کوئی ایسی جو بہت زیادہ نقصان دینا بھی ہو لیکن اس میں اٹلیس یہ کوئی آئینی بینچ یا کوئی کانسٹویشنل ساری بات آ کے تو کم از کم جو ہے کہ عزت بچ جائے ورنہ پندرہ سبتمبر کو جس طرح سے ان کے ساتھ وادہ چودہ پندرہ ستمبر کو ہفتہ اے توار کوئی جلاس بلائے اور کچھ بھی نہیں رات بارہ مجھے تک بیٹھے رہے نمبر پورا نہیں ہوا اور نون لیگ خزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک نواز شریف صاحب چکا ہے کہ وہ کوسنے دیتے ہیں تانے دیتے ہیں اپنی جماعت کو بھی اپنی حکومت کو بھی اور ان کو بھی جو نواز شریف صاحب کو وادہ کر کے لائے تھے تو اب بلاول بھٹو صاحب اس سٹیج کی اوپر آ چکی ہیں زرداری صاحب اس سٹیج کی اوپر آ چکی ہیں کہ پھر انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا تھا کہ ہم بندے پورے کریں ہمارے پاس مال بھی بڑا ہے ہمیں طریقے بھی بڑے آتے ہیں تو اب یہ تینوں ٹھیکے دار جو ہیں کہ مل کر کبھی بچوں کو اغواہ کر رہے ہیں کبھی بیویوں کو اغواہ کر رہے ہیں کبھی بہنوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں کہ اس کے باوجود نمبر پورے نہیں ہیں پی ٹی آئی نہیں سٹیج یہ بنائی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی لائے نہیں ہیں وہ چار پانچ لوگ جو اہم لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں باقی آ ہی نہیں رہے تو اس لیے آج بلاول بھٹو صاحب کو مشبوراں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس جانا پڑا اور ملاقات کرنی پڑی اور آج ایوان میں بلاول صاحب جب وقفہ تھا تو وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے عمر ایوب سے بھی اور بیلسٹر گوھر سے مسافہ کیا پھر آمین ڈوگر بھی وہاں پہ آ گئے ان سے بھی انہوں نے مسافہ کیا اور پھر وہاں پہ یہ گفتگو ہوتی رہی تو یہ اب ان کو اپنے لینے کے دینے پڑ چکے ہیں تو یہ اس لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہے کہ اب یہ کبھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بعد بھی چلیں گے اٹلیسٹ ان کو رازی کر لیں ان کے بندے بھی آ جائیں ایوان کے اندر اور اس میں جی ایو آئی کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اگلہ چیپ جسس کون ہوگا کائی صاحب تو الویدہ ہو گئے وہ اپن کی تمام دبی دبی خواہش ہیں اور کہیں موجزے کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید دونہ نترے سٹھ ایک کا جو خیصلہ دیا تھا تشریح کی تھی اس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کو اغواہ کر لیا جائے گا کچھ کو مار دھاڑ کر کے بندے پورے کر لیا گیا لیکن وہ نہیں ہو رہا لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی جو ہے کہ یہ اس موجزے کی توقع ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ جو ہے کہ توڑ پھوڑ کر کے جو ہے کہ یہ پورے ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا یہی وجہ ہے کہ جی ایو آئی نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی کھایا جی کہ چیف جسٹس ہاں پاکستان جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اور مقلعہ جتنی بھی بار چاروں صوبوں کی اور اسلامباد کی جو بار اسوسییشنز ڈیسٹک بھی اور ہائی کورٹ بھی اور ان سل چوہیں بار ان سب نے بھی ڈیمانڈ یہ کیا جی کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین ان کی تقرری کے وقت جو ہے کہ آئین بدل دو کانون بدل دو طریقہ کار بدل دو یہ نہیں ہوگا تو اس لیے ابھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے کاری صاحب خود بھی جو ہے کہ آب زبیری کے کیس میں آج جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی کورٹ درخواست کیا جو میں اپنے دور میں نہیں لگائی اور اب جو ہے کہ میرے بعد دوسرا جو دور آئے گا اس میں جو ہے کہ میرے دور کے بعد یہ درخواست آپ کے جو اعصمات کے لیے مقرر ہوگی تو یہ ایک انڈیریکٹلی بات کچھ کیا لیکن اب جب انہیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے اب انہیں جو ہے کہ اٹریس ایک باوکار طریقے سے جو ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر سیاسی علکھوں کے اندر جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ساری کے ساری لے کر کائی صاحب کو اس ڈیبیٹ کو ختم کر دینا چاہیے تھا کہ میں بالکل نہ تو یہ توسیل لے رہا ہوں نہ کوئی منصب لے رہا ہوں میں پلاہ تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہوں لیکن کائی صاحب نے ایک پریس ٹاک کرنے کے بعد بقیدہ تیریری بیان جاری کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے سب کو ہوا تو پھر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی کوئی موجزے کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا بڑا ہے معاملہ جو ہے کہ وہ اڈیالا جیل کے اندر جو ہے کہ ایڈولیمنٹ ہو رہی ہیں وہ جناب بڑیالا جیل میں جو ہے کہ اٹھارا تاریخ اٹھارا اکتوبر سمات مقرر کی گئی تھی القادر ٹرسٹ کیز کی اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج آہ عمران خان کی مشیرہ نورین خان کی جو ہے کہ درخواست لگی ہوئی تھی اس کی سمات ہونی تھی کہ عمران خان سے انہوں نے ملاقات کے لیے جو ہے کہ وہ آہ درخواست دی ہوئی تھی لیکن آج چیف جسس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں ہونی تھی اس کے ساتھ ساتھ دی چوک میں جو مظہرے ہوتے ہیں تاجروں کی درخواست تیبلیو ایریہ کی تو دونوں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کاؤز لس کینسل ہونے کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی آمیر فاروق صاحب کے بھی ریگولر جتنے کیسز تھے اور سپریمنٹری کیسز سب کے سب کاؤز لس ختم ہو گئی مہارنگ بلوچ کا ایک کیس تھا وہ جو ہے کہ صرف ایک سنا گیا اور تاریخ محمود جانگیری جو الیکشن ٹربنل کے معاملات دیکھ رہے ہیں اسلامباد کے تینوں حلقوں کے وہ سترہ سے تیس سکتوبر تک تمام کیسز ان کے جو ہے کاؤز لسٹ جو ہے کہ وہ بھی منصوب ہو گئی گل حسن اورنگ زیب سترہ اٹھارہ اکتوبر کاؤز لس کینسل عرباب طاہر سترہ اکتوبر کاؤز لس کینسل لئر کیے گئے تھے ان کی جو اپیلیں ہی تھی درخواستیں تھی ان کی سماعت آج بھی اور کل بھی ہوگی اور اس پہ پھر فیصلہ کیا جائے گا جی تاریخ محمود جانگیری صاحب کو ہٹا کے وہاں پہ ریٹائر جج شکور پراچہ صاحب کو لگائے جائے یا الیکشن ٹربنل کس کو لگائے جائے تو الیکشن کمیشن وہاں پہ یہ تبدیل کرنے کے لیے ذہنی طور کی پر تو بیٹھا ہوا ہے ابھی صرف جو ہے کہ وہ دلائل اور فیصلہ ہونے ہیں اور آلڑی اس میں ہائی کورٹ کے اندر یہ آج بھی کھا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانت سے کہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو سنگل رکھنی بینچ تھا امیر فاروق صاحب کا اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر اور وہاں پہ الوجینل بینچ جو ہے کہ اس کی اسمات مقرر ہے تو اس لئے آپ اس وقت تک نہ کریں لیکن کھا جی نہیں ہمیں تو سٹے آرڈر نہیں دیا اس لئے ہم کریں گے اور آج بھی اور کل بھی لگائی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کاؤز لسٹ کینسل ہونے کی طویل لبی لسٹ بنی ہوئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہوگا دوسری طرف عمران خان کو یہ اٹھارہ تاریخ تک جو ہے کہ اس لئے دور رکھا گیا تاکہ اس دوران سارے کہ سارے یہ ایس سی او بھی پروٹیس بھی نہ ہو ایس سی او بھی گزر جائے یعنی ترمیم پہ بھی کام ہو جائے اور ہم جو ایک مقررہ لوگوں کو اٹھا کے زبردستی زور کر کر آکے نمبر پورا کر لیں ہوا کچھ بھی ایس سی او ہو گئی باقی کچھ بھی نہیں ہو سکا ابھی بھی حکومت یہ چاہتی ہے اور حکومت کے پیچھے بیٹے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز ابھی سامنے نہیں آنی چاہیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے تو لیٹس ہی کیا ڈیوورپٹ ہوتی ہے آپ کو اگرہ کرتے رہیں گے فیلال اتنا ہی خال جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ